ہائے فرنس اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امیت کرتے ہیں سب لوگ ٹھک ٹھاک اور خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ پاورفول انٹی ایجنگ سیرم جو کی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہے فرنس اور بہت ہی آسانی سے آپ بہت ہی لو بجٹ میں اسے گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو فرنس اس کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے لے لئے ہیں تاجہ گریپس یہ دیکھئے اس طرح سے میرے پاس یہ گریپس ہیں اور ان کو سب سے پہلے ہمیں اس سیرم کو بنانے کے لئے ان کا گریپس کا جوس لینا ہوگا تو کس طرح سے ہمیں نکالنا تو چلیے بتاتی ہوں میں آپ کو تو یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اب میں سٹینر کی مدد سے گریپس کا جوس بہت آسانی سے آپ کو نکال کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے گریپس کو اس طرح سے دو پیسز میں ہم کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں سارے گریپس کٹ کر لوں گی اس طرح سے اور ہمیں اس کے لئے کسی مکسی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے سٹینر کی مدد سے ہی آرام سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو چلیے اس طرح سے سارے گریپس کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر مجھے جتنا چاہیے اتنے میں نے کٹ کر لیا ہے تو اب ہم اسے سپون کی مدد سے دبا کر اس کا سارا جوس نکال لیں گے فرنٹس بہت آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے دبا دبا کے ہم سارا جوس نکال لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہم نے جوس نکال لیا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اس طرح سے فرنٹس یہ دیکھئے سارا جوس نکل چکا ہے اچھے سے جوس نکل کے آ گیا ہے فرنٹس تو یہاں پر دیکھئے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنٹس یہاں پر دو سے تین چمچ ہوگا یہ جوس یہ دیکھئے بہتی آسانی سے ہمارا جوس نکل کر تیار ہو گیا ہے بینہ جھنجھٹ کے تو چلیے اب اس میں اگلا چیز کو مکس کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے یہ پاتانجلی کا ایلو ویرا جل آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں فرنٹس تو سب سے پہلے ایک چمچ اس میں میں ایلو ویرا جل ایڈ کروں گی تو اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر اسے ہم نے ایڈ کر دیا اس میں اب یہاں پر میں لوں گی فرنٹس گلیسرین یہ میرے پاس وائٹمن سی والی لیمن گلیسرین ہے آپ فرنٹس نارمل بھی لے سکتے ہیں ریزلٹ آپ کو وہی ملیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھئے اور گریفز تو آپ جانتے ہی ہماری سکن کے لیے کتنے اچھے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے تو وینیفیشیل ہیں ہی اور یہ انٹی ایجنگ پروپرٹی سے بھرے ہوئے ہیں تو فرنٹس یہ ہماری سکن کو ایجنگ ایج لیس بناتے ہیں اور بہت ہی پیارا سا گلو دیتے ہیں فرنٹس تو چلیے اب اس میں یہاں پر میرے پاس ہے ایک وائٹمن ای تو چلیے ایک کیپسل لے لیتے ہیں اسے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس میں وائٹمن سی بھی ہماری سکن کے گلو کو بڑھانے کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے ہماری سکن سے دارک سپورٹ کو بھی ہٹاتا ہے اور سکن پر ایک نیا سا گلو لاتا ہے اور گلیسرین ہماری سکن پر موسچر بڑھانے کا کام کرتی ہے موسچرائز رکھتی ہے ہماری سکن کو اور فرنٹس جلدی سے ہماری سکن پر رنکلز نہیں آنے دیتی تو گلیسرین بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہے تو چلیے یہ میں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھئے فرنٹس ایک اچھا سا مکچر اس کا بنا کر تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے آپس میں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنٹس اس طرح سے دیکھئے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں آپس میں اور اس کا ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے فرنٹس آپ کی سکن کو ایج لیس بنا دے گا بہت ہی اچھا اس کا ایفیکٹ ہے فرنٹس اور گلو تو بلکل بھر بھر کے آپ کی سکن پر آئے گا تو اب اسے سٹور کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے میں نے یہ کانچ کی بوٹل لی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے لے سکتے ہیں فرنٹس اور بہت ہی زیادہ سمیت تک آپ اسے سیف رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے اس میں ہم بھر لیتے ہیں فرنٹس پہلے ہم نے اسے بھر لیا ہے تو اس طرح سے فرنٹس ہم اسے ایک دن کے لیے فرنٹس مطلب چوبیس گھنٹے کے لیے سے ہمیں پہلے بہار ہی رکھنا ہے فریج سے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے دوسری دن سے فریج میں رکھیں گے اور اسے لگانا کس طرح سے فرنٹس تو یہ دیکھئے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے فرنٹس بہت ہی آسم سیرم ہے اور بہت ہی لو بیجنٹ میں بن کر تیار ہوا ہے مارکٹ کے مہنگے سے مہنگے سیرم اس کے آگے فیل ہیں تو آپ دیکھئے کس طرح سے ہمیں لگانا ہے اس طرح سے دو چالڈ ڈروپ لینی ہے اور سکن پہ اور ہمیں اچھے سے مساج کر لینی ہے اور اوور نائٹی سے چھوڑ دینا ہے اور پھر نارمل پانی سے اسے واش کر لینا ہے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاتی رہوں چلیے ملیں گے ایسے ہی اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ